حضرت ابو سعید خدری سے وروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم اصکر میں ایک ضرور قبول ہوتی تو پھر کسرت سے مانگیں اور جو جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرس کے ساتھ مانگتے چلے جائیں شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں جلدی سننے والی بات جلد قبولیت والی اس کی طرف اشارہ ہے افتاری کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاصد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روزہ دار کے لیے افتاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی چاہے زبانی یاد بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہوئے اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں دیکھ کے پڑھیں اور رکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ این وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی یا آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو این وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے تو آپ خوب پھر گرگرہ گرگرہ کے مانگیں توجہ کے ساتھ مانگیں کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی اسی طرح شام کے وقت جب افتار سے پہلے اپنے کام مہم ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں